موسیقی آج تک ظالم پھر رہے ہیں آج تک ظالم عیاشی کر رہے ہیں وہاں کے ایڈمنیسٹریشن وہاں کے سسٹم کیا کر رہی ہیں آپ کے پاس نینتر ہیں آپ کے پاس ینتر ہیں آپ کے پاس آلات آپ ان کو پکر سکتے ہیں آپ ان مجرمین کو کیفر کردار تک پہنچا سکتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں آپ کے موں میں نوٹوں کی گھڑیاں تھوک دی گئی ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاندھی جی کی تصویر والی نوٹ کی گھڑیاں میرے پاس یہ سب سے بہتر اور آپ اس بیٹی کو انصاف نہیں دلاوگے تو یاد رکھو تم ذمہ دار ہو تم ذمہ دار ہو اس دھرتی پر تم سے پوچھے گا اس دھرتی کا ایک پنچائت کا ذمہ دار کون مکھیا ہوتا ہے اگر پنچائت میں کوئی گھٹ نہ گھٹے گا تو قانونی اعتبار سے بھی مکھیا ذمہ دار ہے اگر پنچائت میں ہندو ہو کے مسلمان ہو ایک ہندو بیٹی کی عزت لوٹی جاتی ہے یا مسلم بیٹی کی عزت لوٹی داتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ایک مکھیا ایک سرپنچ ہے ایک سمیتی واٹ کے اندر گھڑی ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون واٹ سدس ہے اگر آٹھ پنچائت میں کوئی گھڑی ہوتی تو اس کا ذمہ دار کون زلہ پرشد ہے اگر پورے ویدھان سباہ میں ذمہ داری گھڑی ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ایم ایل اے ہیں اور پورے لوگ سباہ میں اگر گھڑی ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ممبر آف پارلیہ مین جنہیں ہم ایم پی بولتے ہیں پورے سٹیٹ میں گر بڑی ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ایک سی ایم پورے ملک میں اگر گر بڑی ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ایک پی ایم اور ایشیا مہادیب کے اندر اگر گر بڑی ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون یونائٹیٹ نیشن یہ مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے ان سب کی ذمہ داری ان کے اوپر میرے بھائیو بہت زور لگ رہا ہے بولنے پہ لیکن ایک درد ہے جس کو ہمیں بولنا پڑتا ہے تو دھرم کی اچھائی کا جب ہنن ہوتا ہے تو ایسی صورت میں عیشور اللہ کسی کو بھیجتے لیکن چودہ سو پچاس سال پہلے جب یہ دھرم کی ہانی ہونے لگی بہت زیادہ بچیوں کا اپھرن بچیوں کو کٹ نائپ کرنا بچیوں کو زندہ دفن کر دینا شراب پی کر نوجوان سرکوں پر پڑے رہتے تھے ایسی صورت میں اس وقت کے سب سے بڑے اوتا جنہیں جگد گروہ کہا گیا ان کو بھیجتا ہے اللہ اور ان کے ذریعے سے اس دھرتی کی دو بارہ رچنا کی جاتی ایک خوبصورت نظام دنیا کے اندر نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتا ہے وہ زریعہ کون وہ پروفیٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جیونی کو لے کر لوگوں کے بیچ میں اعتراضات ہو سکتے میں مان سکتا لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم و کریم اور رحمت للعالمین ان کی جیونی پڑھیں ہندو بھائی آپ بھی پڑھیں آپ کے منوسمرتی کے اندر اسی آخری انتم مہرشی انتم سندیشتہ کا کئی جگہ پر ان کے سوروب کا منن کیا گیا ان کی اچھائی کا تذکرہ کیا گیا اسی لئے کسی اگر تنظیم کی باتوں میں بہت کر نہیں بلکہ اپنی دھارمک کتابوں کے آدیش کے انصار آپ خود پڑھ کر دیکھئے گا انشاءاللہ کہیں پر بھی آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ مسلمان ظالم ہے یا مسلمان اپنی اتنے دھارمک کیوں مسلمان دھارمک ہیں تو یہ اشور کا سندیش ہے اور جو الزامات قرآن پر مہا بھارت ضروری تھا راون کا وناز ضروری تھا پوری رامائن میں کیا کہانے رام حنومان راون یہی تین ایشو ہیں توپک مہا بھارت میں کیا کورو پانڈو کرشن ارجن یہی گیتہ کی شروعات ہی جنگ سے وہاں پر اعتراض ہونا چاہیے کہ نہیں اگر مسلمانوں کے قرآن میں سور فاتحہ میں جنگ کی بات کی جاتی تو ہمارے بہت سارے ہندو بھائی اچھلتے کہ دیکھو سور فاتحہ میں جنگ ہے سب سے زیادہ یہ میڈیا والے دکھاتے کٹ کر کر کے یہ دیکھو قرآن میں یہ دیکھو سور فاتحہ میں یہ دیکھو سور بقرآن کی شروع میں جنگ ہے یہ دیکھو لڑائی ہے یہ کتاب کیسے رول موڈل بن سکتی اس کتاب کا مقابلہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی گروہ کیوں رام چرطر مانس میں بھی ہمارے کچھ نے کچھ تبدیل ہندو بھائی گیتہ یہ ویدات تو ملتے نہیں ہیں اچھے پیغامات ویدات میں گیتہ میں منوسمرتی میں میں نے ابھی جو آپ کے سامنے منتر پڑھے ان میں سے تین منتر کا تعلق منوسمرتی سے ایک دو منتر کا تعلق ستیار پرکاس سے بلکہ تین منتر کا تعلق ستیار پرکاس سے ایک منتر کا تعلق گیتہ سے شرمت بھگوت گیتہ سے اچھی بات ہیں ہی تو کئی گئی اس کے اندر لیکن قرآن کریم آپ آگے بڑھائیں گے از اول تاخر کوئی تبدیلی نہیں کوئی تغیر نہیں کوئی تبدل نہیں اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہوا اے محمد میں نے آپ کو ہدایت دین ہے بہتر دین دے کر بھیجا اب اگر نماز کی بات اب اگر زکاة کی بات روزے کی بات کی جاتی ہے قرآن کے ذریعے سے تو یہ کسی مسلمان کے طرف سے نہیں وہ بائی گاڈ اللہ کے طرف سے ہے اور اللہ نے یوں کہا کہ ہم اسلام کو پسند کرتے ہیں اند دینا اند اللہ الاسلام اسی لئے ہم لوگ مجبور ہیں اللہ کے طرف سے اللہ نے ہم کو رچنا ہی اس لئے کیا ہے کہ ہم ان کی بھگتی کریں اور سب سے بہتر نظام قرآن میں ہی ہے کیونکہ دنیا کی کسی بھی خطے کا قرآن اٹھا لو کوئی تبدیلی نہیں کوئی تغیر نہیں کوئی نقطہ نہیں کوئی شک نہیں اپنے اپنے ایک ایک انٹرڈکشن انسانوں کے بیچ میں قرآن لکھ سکتا میرے بھائیوں میرے آواز بہت زیادہ ساتھ نہیں کل بھی ایک پروگرام میں پہنچنا ہے ہم کو بہت دور سے تشریف لائیں آپ کے جے کے میڈیا والے اور بھی میڈیا والے ہیں سب بہت سے لوگ کچھ لوگ ان میڈیاوں پر بھی اعتراض کر دیتے کہ میڈیا نہیں ہونا چاہیے بلکہ آج کے زمانے کے اعتبار سے ان میڈیا کا ہونا ضروری یوٹیوب چینل والے انٹرنیشنل میڈیا والے تو ہی نہیں ہمارے علامہ میں ویڈیو گرافی کا فوٹو گرافر کا دو راستہ ہمارے کچھ علامہ اس کے قائل ہیں جواز کے کچھ علامہ اس کے قائل نہیں لیکن آج زمانے کے اعتبار سے میری جہاں تک سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہر پروگرام کا ویڈیو کور ہونا چاہیے کیوں ویڈیو آپ نے نہیں بنایا کل چل کر آئے بھی والا انٹلیجنس والا کہ یہ کہے گا کہ مولانا کونسے آتنگوات کی بات ہوئی یہاں پہ آتنگوات کو ٹریننگ دینے کی بات کی گئی گئی دھرمو رکشتی رکشت ست میں وجہتے کے جگہ ست شستر میں وجہتے کی بات گئی گئی جیسے بولے تھے نے گروہ جی وہ ابھی شاید جیل کے ہوا خار ہے سستر میں وجہتے تو اگر جو کچھ بولیں گے تو وہ کور ہوگا اگر کسی کو غلط فہمی ہوگی کہ نہیں جناب لکشمی پور میں پر اُبھارا ہے مولانا عبداللہ نے قانون کو گالی دی سرکار کو گالی دی سرکار کو گالی دے سکتے قانون کو نہیں دے سکتے قانون کو غلط کہا ہے سنبیدان کو غلط کہا ہے غلط ہسٹری بیان کی ہے تو ہم کہیں گے کہ جناب آپ چنتہ مت کیجئے آئیے ہمارے پاس میڈیا والے بچارے یوٹیوب والے انہوں نے بہت محنت مشقت کر کے پورے پروگرام کو کور کیا وہ دیکھ لیجئے کھول کے پورا دکھایا جا سکتا تو آج کے زمانے میں سیکیورٹی کے پرپس سے اپنی حفاظت کے پرپس سے یہ بنایا جا سکتا ہے تو آج آپ کے اس پروگرام میں الحمدللہ بہت دور سے لوگ آئے دھارمک باتیں ہوئی ایک ضروری بات مجھے یہ کرنی ہے میں معذرت چاہ رہا ہوں میں نے معذرت بھی کی تھی صبح کہ میں بول نہیں پاؤں گا میرے آواز نہیں کھل پا رہی ہے وہ یہ کہ مدرسے کے تعلق سے مدرسے کی اہمیت دیکھیں ہم لوگ نکلے ہیں کہاں سے کسی یونیورسٹی سے پڑھ کر نہیں آئے بعد میں کہے بینگلاؤ دو سال ایک یونیورسٹی بعد میں کہے لیکن اس سے پہلے مولانا بنے اس سے پہلے کہاں گئے چھوٹے مدرسے میں گئے مدرسے تھوڑے بڑے مدرسے میں گئے اس کے بعد پھر اور بڑے مدرسے میں گئے تب جا کر ہم نے مدرسے کی کان سے حاصل کی دارلوم دیوبنس الحمدللہ سندہ ہزار گیارہ کے اندر ہماری فراغت دارلوم دیوبنس جب وہاں پہنچے دونوں جگہ پر داخلہ ہوا وہاں سے پھی تو ان مدرسوں کا باقی رہنا ضروری ہے ہماری شریعت کی بقا کے لئے اگر ہماری شریعت کو باقی رہنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ قرآن اپنی شان کے ساتھ شریعت اپنی شان کے ساتھ باقی رہے تو مدرسوں کا وجود ضروری ہے اگر مدرسہ خط تو شریعت خط شریعت خط اسلام آپ کے اس زمین پوری دنیا سے تو نہیں اس زمین سے اس جگہ سے اسلام ختم ہو جائے گا آپ تاریخ پڑھ لیجے بخارت تاریخ پڑھ لیجے سمرقند تاریخ پڑھ لیجے اسپین کی تاریخ پڑھ لیجے ہسپانسیاں کی ہسپانیاں کی تاریخ پڑھ لیجے چچینیاں کی بویسینیاں کی آپ ان جگہ کی تاریخ پڑھ لیجے مدارس ختم کر دیئے گئے شریعت وہاں پر نہیں ہے وہاں پر سچے مسلمان آپ کو نہیں ملیں گے وہ لوگ نماز نہیں پڑتے صرف سیگریٹ پیتے ہیں اور جناب چکن مٹن کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئیم کمپلٹ مسلم کمپلٹ مسلم وہ نہیں جو نماز نہ پڑے نماز کے بغیر کوئی کمپلٹ مسلم نہیں دوسرا اہم فریضہ اسلام میں نماز نماز کے بغیر کوئی اللہ کا ولی نہیں من سکتا نبی کی زندگی میں نماز تھی without نماز نماز it is a compulsory duty for every مسلم ہر ایک مسلمان کے لئے نماز ایک ضروری duty ہے and five times a day to offering salah because there are five pillars of Islam اسلام کے پانچ pillar ہیں ان میں سے ایک pillar and secondly is to offering salah five times a day پانچ وقت کی نماز پڑھنا ضروری اسی لئے شریعت کو اگر باقی رہنا ہے تو ان مدرسوں کا وجود ضروری اور ان مدرسوں کو چلانے کے لئے کن کی ضرورت پڑتی مکھیاجی لوگ مدرسہ نہیں چلا پائیں گے ممبر صاحب نہیں چلا پائیں گے سر پنچ لوگ نہیں چلا پائیں وہ لوگ بلوک میں منی ریگا کی فیل کو چلا پائیں گے اور جناب اندر آواز کا یا سرکاری اوجناوں کو چلا پائیں گے جتنے اچھے سے تو اور کوئی نہیں چلا پائے گا ان مدرسوں کو چلانے کے لئے ٹوپی اور ڈاڑی والے کی ضرورت پڑے گی یعنی ایک حافظ کی اقاری کے ایک عالم دین کی ضرورت پڑے گی جن کو ہم ان کے سان کے مطابق ان کی عزت نہیں کرتے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی چونکہ ہمارے بعد اور بھی ایک چطرویدی صاحب ہیں عبدالکریم صاحب وہ بھی آئیں گے اور ہم سب کی پیر و مرشد ابھی آخیر میں آئیں گے اس جلسے میں انشاءاللہ ان کی بھی قیمتی باتیں سمات کرنی بہت بہت شکریہ جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ